بسم اللہ الرحمن الرحیم آپ سب کا شکریہ یہاں آنے کا شارف نوٹس پہ ایک کیس جو فرسوں رات کو پیش آیا کمان گرہ کے علاقے میں جو فضول تھانا نوہ گئی کی بنتی ہے اس میں ایک بہت ہی دل خراش باقیہ پیش آیا جس میں ایک آٹھ سالہ معصوم بچہ جس کا نام مواز تھا اس کی شدو زدہ لاش ہمیں ملی اگر دن تو اس کیس کے میں تھوڑی ڈیٹیلز بتاتا ہوں جو ریپورٹ ہوئی پولیس کو ریپورٹ یہ ہوئی کہ مورخہ اکیس ستمبر کوئی شام سے یہ بچہ آٹھ سالہ معصوم بچہ سے یہ باہر نکلا اور لا پتہ ہو گیا تو گھر والے اس کو دونتے رہے اہل ایڈا کا دونتے رہے ساری رات لیکن انفرچنیٹلی وہ نہیں مل سکا اگلے دن صبح اس بچے کی لاش ملی اور پھر پولیس کو ریپورٹ کی گئی کہ اس طرح سرح ایک ڈیٹ بورڈی بچے کی پڑی ہے تو پولیس فوری حرکت میں آئی اس حوالے سے اور ایک جب اس بچے کے ہم نے فوٹیجز دیکھے تو یقین مانے کے دل ہمارا بہت زیادہ خفا ہوا کہ پھول سا بچہ ہے تو اس حوالے سے پھر ہم نے ایک سپیشل ٹیم بنائی اسی وقت ایس پی انویسٹیگیشن ہمارے ڈی ایس پی ایس اچو اور او ڈی ای سپیشل برانچ ڈی ایس بی ہم نے تمام جتنے بھی ہمارے پاس ریسورسز تھے ان کے جو شخص کا لڑکے کا پتہ تھا ہم نے اس لڑکے کو انویسٹیگیشن کے گھر سے تھانے بلایا اور ہمارا یقین شک اس پہ مزید پختہ ہوا اس بدقسمتی یہ ہے کہ وہ جو لڑکا تھا جو مشکوک تھا وہ اسی کا قزن تھا اسی بکتون کا مگر قاتل جو وقاس ہے اس نے پھر اسے بچے پہ دھکا دیا دھکے سے بچہ نیچے گیرا اور پتھر پہ اس کا سر لگا اور پھر اس نے اس کے بعد جو مزید پتھر اٹھا کے اسے اس پہ اٹیک کیا اور اس بچے کی ڈیتھ ہو گئی تو ڈاکٹر کی ریپورٹ کے مطابق بھی یہی تھا کہ جنسی زیادتی نہیں ہوئی سر پر چھوٹ لگنے کی وجہ سے اس بچے کے انتقال ہو گیا ڈیتھ ہو گئی مزید ہمیں اس میں ایویڈنسز ملے کہ یہ جو ملزم ہیں اس کی گردن پر بھی ناخونوں کے تازہ نشان تھے پائے گئے جوکہ مقتول بچے نے ریزسٹ کرتے ہوئے اس پہ اپنے نے حق دفاع کی خاطر اس پر اٹیک کیا تھا تو اس بچے کا پھر جب ہم نے موبائل فون قبضے میں لیا تو بہت ہی بدکسمتی والی بات یہ ہے اس میں ہمیں فہش ویڈیوز بہت زیادہ ہمیں نظر آئیں تو اس نے اس بچے کی جو سیکشوال ڈیزائر آپ کہہ دیں اس کا ہمیں اندازہ ہوا ابھی ہم اسی نکتے پہ کام کر رہے ہیں کہ اس لڑکے کو کس نے بھیجی کیا انٹرنیٹ سے ڈاؤنلوڈ کی اس نے یہ ویڈیوز بیسیکلی محرکات کیا تھے جس نے چودہ سالہ بچے کو اس حد تک مربور کیا کہ وہ اپنے جنسی کوئش پر قابو نہ پا سکا اور ایک آٹھ سالہ بچے کے ساتھ اس نے جنسی زیادہ کی کوشش کی اور ناکامی کی صورت میں اس نے اس کو قتل کر دیا تو یہ ابھی تک کی اپ ڈیٹ ہے بچہ اس لڑکے کے ہم نے گرفتاری شو کر دی ہے اور یہ اس کی کنفیشن ہے ایک والی جو اس کی ہم لوگوں نے برقائدہ ویڈیو بھی بنائی ہے اور ویڈیو کو ہم نے یو ایس بی میں محفوظ کر لیا ہے اس کا ہم فورنزک انیلیسیز بھی کروائیں گے اور پھر عدالت میں اس کو ثبوت کے طور پر پیش بھی کیا جائے گا مزید یہ کہ کر ہم عدالت میں اس بچے کو ریمانڈ کے لیے پیش کریں گے کیونکہ ابھی ہماری مزید تفتیش باقی ہے کہ کیا اس لڑکے نے کسی اور لڑکوں بچوں کم عمر بچوں کے ساتھ تو ایسی زیادتی نہیں کی زیادتی کی کوشش کی ہے یا آلیڈی مو کر چکا ہے مزید یہ کہ اگر اس میں کسی دکان سے کسی شاک سے کسی سوفیر والی دکان سے اگر یہ کون ویڈیوز فاہش ویڈیوز انسٹال کروائیں ہم ان کو بھی گرفتار کریں گے تاکہ اس سے ناسوں کا ہم خاتمہ کر سکیں آخری بات میں یہ کرنا چاہوں گا کہ یہ لوگوں کے بہت افسر سناک بات کیا تھا تو اس میں وہیسی تکون والدین کی بھی ماری زیادہ بچوں پر خصوصی منظر رکھیں ان کی ایکٹیویٹیز پر ان کی سرگرمیوں پر ان کے بچے کیا کرتے ہیں کن ایکٹیویٹیز میں انہوں رویس ہیں ان کے موبائل میں کیا ڈیٹا ہے اگر والدین کی طرف سے اور ایسی سوسائٹی اوبر آر رفلت ہوگی تو اللہ نہ کرے مزید اس طرح کے واقعات رونما ہو سکتے ہیں لہٰذا ہم سب مل کر کارنوی کو بھی اور ناشوی کو بھی مل کر بچوں پر مستقل باجوڑ پولیس نے اچھا اقدام کیا اپنے دو مجزم نے یہ اس کے والد کا کیا کہنا تھا یہ تو آپ اس میں رشتہ داری بھی ہے یہ جو یہ جو ریپوائے اس کے والد کا کیا نیت دونوں کے والدین کیا کہنا اس بچے نے ایک والد جروع کیا ہے تو ہم نے ان کے والد کو بھی بنایا مقتول کے والد کو بھی اور قاتل کے والد کو بھی تاکہ یہ بھی دیکھیں کہ ان کا بچہ کنفیس کر رہا ہے تو افکورس ایسی صورت میں والدین کیا کر سکتے ہیں اب دونوں بھائی ہیں آپس میں وہ اب سردہ تھے اور وہ یہی کہہ رہے تھے کہ ہم لوگ کوئی دعوے داری نہیں کریں گے افکورس رشتہ دار ہے تو اب ریاست اپنی طرف سے پولیس اپنی طرف سے ان کو نومنیٹ کرے گی تاکہ کانون اپنی راہ ہم بار کریں اور پولیس نے مزید کوئی تبتیش کی ہیں کہ اس علاقے کے ساتھ کوئی اور لوگ ملوث ہیں جی اس پہ میں نے آپ کو بتایا نا کہ چونکہ مرکزی ملزم گرفتار ہو چکا ہے جس نے قتل کیا اس نے اقبال جنوبی کیا اور ہمارے پاس مزید افیڈنسز بھی ہیں ابھی ہم ادالے سے درخواست بھی کریں گے کہ ہم میرے مانڈ دیں کیونکہ یہ بچہ چودہ ساتھ کا ہے قاتل چودہ یا پندہ ساتھ کا تو جو بین آلہ کا ممت تو ان کے کچھ حقوق دیئے گئے ہیں قانون میں لہٰذا ابھی ہم ان کو چائلڈ افیڈ جو کہا ہے ان کے حوالے کریں گے رات کو کل پیر عدالت سے ہم اجازت لے کہ مزید تفتیش کریں یہ ہم اپریشیئٹ کرتے ہیں میرے خواہد میں باروں میں پہل بار اسی طرح کوئی بروقت کروائی ہوئے اور کسی کو گریبتار کیا لیکن یہ کہ یہ کس طرح مطلب وہ ایک دن میں یہ بہت بڑی بات ہے ایک دن میں کاروائی ہو گئی اور مطلب ملزم گریبتار ہوا تو آپ کس طرح پہنچیں ملزم تک اگر یہ بتا رہی ساتھ دیکھیں اس میں خلوص نیت سب سے تہلے اللہ تعالی سے دعا کی بچہ ہے بچے کا بہت دکھ ہوا تھا دوسرا اف کورس ہماری ٹیم کی محنت اس میں مطلب اس کے اس میں باجوڑ پولیس نے مل کر ایز ایک ون اینٹ کام کیا اس میں انویسٹیگیشن ایس کے انویسٹیگیشن میں ہم سارے ادھر ہی ملزم تھے تھانے میں اور سپیشل برانچ ہماری ڈسٹرٹ سیکویورٹی برانچ آپ دیکھیں جب آپ کے لئے صاحب ہو تو اللہ تعالی اس میں آپ کی ہیلپ کرتے ہیں پھر کچھ ہمارا تجربہ بھی ہوتا ہے اس حوالے سے ہم سبو شام کرائمز ہماری ڈسٹ سنس بھی اس میں پریویل کرتے ہیں اور سب سے بڑی بات اللہ تعالی کی مطلب تو اس وجہ سے اگر ویسے یہ بتا دے کہ اس طرح ملزم مگونگا بھی مطلب مازور کیا سکتے ہیں اس طرح ملزم کو کوئی سزا بڑی مل جائے گی عدالت رلیف دے گی اس حوالے سے وہ تو عدالت بھی بات ہے لیکن پھر بھی اگر آپ کی ایکسپیرنس ہوگی سے دیکھیں عدالت بلکل کم عمر بچوں جو کم عمر بچے ہوتے ہیں انگر اس طرح سپیشل کو اس میں ڈیتھ پینلٹی یا لائف ایمپریزنمنٹ آم فور پر نہیں دیتی لیکن پھر بھی جس نے قتل کیا ہے عدالت ثبوت کو ملے نظر رکھتے ہیں ان کو واقعی ہی سزا دیتی ہے اس طرح اس میں کوئی شبہ نہیں رہنے چاہے انشاءاللہ ہماری انویسٹیگیشن بیسٹ ہوگی ہم امید کرتے ہیں انشاءاللہ تیرا بی جورا میں کیا بتائے اس نے کیوں میں نے کیوں مارا دیکھے وہ بچے کو اس نے یہ ہی بتایا کہ اس نے جن سے زیادتی ان کی کوشش کی اس بچے نے ریزسٹ کیا اور کہا کہ میں بتاؤں گا گھر کہ تم نے میرے ساتھ یہ حرکت کی ہے اور آہ افکورس یہ پھر قاتل بھی ڈیر گیا تھا تو یہ بھی چودہ پندرہ ساتھ کا لڑکا تو اس نے پھر اس کو دھکا دیا اور نبیرا میبو صاحب اس کے علاوہ اور آپ لوگ کے پاس کوئی ریپورٹ سے وجہوں بھی کتنے میسنگ اس طرح کی کیسے سے ایک کیس مجھ ہی آرے کہ پندرہ دیسمبر کو پانچ سالہ بچہ اور نبیس صاحب کوئی بھی اس کیس کا پتہ ہے اس کو میں نے کئی در پر ان کے ساتھ آئے بھی ہو پندرہ دیسمبر کو پانچ سال کا بچہ جو ہے میس ہو آئے سٹیلو میں سے ان کا پولیس یہی گلہ ہے کہ پولیس کیس کو صحیح طرح انسٹیگیٹ نہیں کرتے اور جس کو انسٹیگیٹ کر رہے ہیں ان کو یہ ہی بتاتے ہیں کہ پلابندی کا آپ کی اپور شرک ہے تو اس طرح کوئی اور کیس بھی ہے اور وہ کیس جو ہے سٹیل پینڈنگ بھی کی ہوئے چھوٹا بچہ ہے جوڑ مامون سے ان کا تھانکہ اس میں انشاءاللہ کیس پہ ہم کام کر رہے ہیں جو کہ دیسمبر میں ہوا اس پہ انویسٹیگیشن صاحب سے میں اس میں مزید بھی ریپورٹ روں گا اس کے لئے بھی ہم ایک سپیشل ٹیم بنائیں گے انشاءاللہ ہماری کوشش یہ ہوگی کہ اس طرح کے جو پرانے کیسز بھی ہیں چھے ماہ پہلی ایک سال پہلے ان سب کیسز کو ہم ریزولف کریں تاکہ ہمارے جو عوام ہیں خاص کر اور جو ان کے والد ہیں ہیں وہ مطمئن ہیں پولیس کے کارکردگی سے اور انہیں موسیقا موسیقا